جنرل عیوب خان کے دور میں ان کے بیٹے گوھر عیوب اور سمدی جنرل حبیولا خٹک نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی ظلفقار علی بھٹو نے تحقیر آمیز انداز میں مادر ملت فاطمہ جناہ کو بڑھیا کیوں کہا جنرل یحیاء خان نے شیخ مجیب الرحمان کو گالی دیتے ہوئے حرام زادہ کیوں کہا ظلفقار علی بھٹو برسر اقتدار آنے کے بعد پشاور کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام آباد سے وسکی منگوانے کے لیے خصوصی جہاز بھیجا تو ایک وفاقی وزیر نے انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی ساتھ بھیج دیا یہ سب تفصیلات سردار شیر باز خان مزاری نے اپنی سوانے حیات میں بیان کی ہیں ان کی خودنوشت جرنی ٹو ڈس الیونمنٹ سے متعلق دوسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے نئے سلسلے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو فاطمہ جنہ نے سیاسی قیادت کے پرزور اسرار پر جنرل عیوب خان کے خلاف سردارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو سردار شیر باز خان مزاری ان کی انتخابی مہم چلانے والوں میں سر فہرست گورنر مغربی پاکستان نواب آف کالباغ امیر محمد خان کی طرف سے میر شیر باز خان مزاری کو بدترین انتقامی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا سدار شیر باز خان مزاری کے قریبی دوست ذلفقار علی بھٹو جو جنرل عیوب خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے وہ نہ صرف ڈکٹیٹر کی انتخابی مہم چلا رہے تھے بلکہ انہوں نے شیر باز خان مزاری کو بھی فاطمہ جنہ کی حمایت سے دست بدار ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کی اور مادر ملت کو بڑھیا قرار دیتے ہوئے ان سے متعلق انتہائی قابل اعتراض گفتگو کی شیر باز خان مزاری اپنی سوان حیات ای جرنی ٹو ڈس ایلوینمنٹ کے صفحہ نمبر ایک سو انیس پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جنہ کو مزاقہ خیز انداز میں بڑھی قرار دیتے ہوئے اسرار جاری رکھا اس کی فاطمہ جنہ سے متعلق گفتگو جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوتی میرے لیے بائے سے آزار ہوتا اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی وہ ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار ہوگی ایوب خان مرد ہے اس کے مقابلے میں ایک توانہ مرد ملک کو اس کی ضرورت ہے ہمیں عطا ترک جیسا نجات دہندار درکار ہے اور ایوب خان ہی اس کام کے لیے موضوع ہیں سردار شیر باز خان مزاری راجنپور اور کشمور میں فاطمہ جنہ کے پولنگ ایجنٹ تھے الیکشن کے دن وہ ایک پولنگ بوت پر پہنچے تو وہاں دیوار پر جنرل ایوب خان کی بڑی سی تصویر آویزہ تھی شیر باز خان مزاری نے پریزائیڈنگ افسر کے فرائز سر انجام دینے والے اسسسٹنٹ کمیشنر کو کہا کہ یا تو یہ تصویر یہاں سے ہٹائیں یا پھر اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی تصویر فاطمہ جنہ کی بھی آویزہ کریں پریزائیڈنگ افسر نام مالا اور کہا کہ ایوب خان صدر ہے اس لیے ان کی تصویر لگانے میں کوئی حرچ نہیں شیر باز خان مزاری ڈٹ گئے اور کہا کہ اس وقت ایوب خان صدر نہیں بلکہ فاطمہ جنہ کی طرح صدارتی امیدوار ہیں اور پھر اس دوران ان کے کارکن نے لپک کر ایوب خان کی تصویر نہ صرف اتار دی بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک دی اس خبر نے بہت اہمیت حاصل کی نواب آفکال آباغ خاصے برہم ہوئے اور شیر باز خان مزاری کے خلاف غداری اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز لگا دی گئے جنرل ایوب خان نے سرکاری مشینری کے ذریعے بدترین دھاند لی کی متلکہ تھانداروں نے بی ڈی میمبرز کو بقیدہ تحویل میں لے کر ووٹ ڈلوائے چنانچہ فاطمہ جنہ ہار گئے شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ الیکشن کے چند ماہ بعد میں فاطمہ جنہ سے ملنے کے لیے ان کی رہائشگاہ محتہ پیلس کراچی گیا مجھے یاد ہے دوران ملاقات ان کی گود میں ایک چھوٹا سا کتہ موجود رہا وہاں مزید تین کتے بھی ہمارے اردید گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے انہوں نے ازراح تشویش مجھ سے پوچھا کتوں کی موجودگی سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں میں نے مز فاطمہ جنہ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح حکومت نے الیکشن ان سے ہتھیا لیا انہوں نے سب عذر تسلیم کرنے سے انکار کر دی اور کہنے لگیں اگر لوگ پرعظم ہوتے تو قطع نظر اس بات کے کہ انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا مجھے ووڈ ڈالتے سردار شیر باز خان مزاری دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل عیوب خان کے دور میں اکربہ پروری اور بدنوانی عام ہو گئی نقد رقم کی بطور رشوت ادائیگی ٹرانسپورٹ روٹ پرمٹ امپورٹ اور ایکسورٹ کے لیے لائسنس کارخانے لگانے کے لیے اجازت نامیں اور بینکوں کے ذریعے کرزوں کی منظوری دے کر سیاستانوں کو خریدنے اور اپنے ساتھ ملانے کا چلن عام ہو گیا جنرل عیوب خان کے فرزند ارجمند گوہر عیوب جو فوج میں کیپٹن تھے انہوں نے بہتی گنگا سے ہاتھ دونے کے لیے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے سوسر جنرل حبیب اللہ خٹک سے مل کر کاروبار کرنا شروع کیا تو چند ہی برس میں گندھارا گروپ آف انڈسٹریز کے مالک بن گئے چیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ گوہر عیوب کی دولت کا تخمینہ ایک غیر ملکی ماہر ڈاکٹر فرانس پک نے چار ملین ڈالر لگایا اور اسی ایکسپرٹ کے مطابق عیوب خان جو کرپشن ختم کرنے کے لیے بندوق کے زور پر برسر اقتدار آیا تھا اس کے خاندان کی دولت کا تخمینہ دس سے بیس ملین ڈالر لگایا گیا سردار شیر باز خان مزاری اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ فوجی افسروں میں زری زمین تقسیم کیے جانے کے علاوہ ان کے لیے نت نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننے لگے فوجی افسر شہری زمین نہائیت ارزا نرخوں پر حاصل کرتے اور انتہائی پرکشش کمرشل ریٹ پر بیچ دیتے ریٹائر فوجی افسر بھی اپنے گھروں میں تنہائی کا شکار نہ رہے بلکہ سفیر بنا کر بھیج دیے گئے سرکاری اداروں کے سربراہ لگا دیے گئے سوبوں کے گورنر بنا دیے گئے اور بعض تو بہت امیر سنتکار بن گئے سینئر موسٹ فوجی افسروں نے جو پورتائیش طرز زندگی اختیار کر لیا تھا وہ ان کے سپاہیانہ پروفیشن سے ہرگز میل نہیں کھاتا تھا سردار شیر باز خان مزاری نے اپنی اس کتاب میں اس کشمیر سیل کا بھی ذکر کیا ہے جس نے انیس سو پیسٹھ کی پاک بھرہ جنگ مسلط کی ہوتو جنرل گل حسن خان کے علاوہ دیگر کئی فوجی افسر بھی اس سیل کے ممبر تھے مگر یہ سیل وزیر خارجہ ظلفقار علی بھٹو کے زیر نگرانی کام کیا کرتا تھا سردار شیر باز خان مزاری کا خیال ہے کہ جنرل عیوب خان فیلڈ مارشل تو بن گئے مگر ان کا جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے وہ اسکری معاملات پر بھٹو پر انحصار کرنے لگے کشمیر آزاد کروانے کے لیے تیار کیے گئے آپریشن جبرائٹر سے متعلق لابنگ کے لیے بھٹو فوجی افسروں سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے جس پر آرمی چیف جنرل موسیٰ خان نے عیوب خان سے شکایت کی کہ بھٹو ان کے فوجی افسروں کی برین واشنگ کر رہے ہیں سردار شیر باز خان مزاری بیان کرتے ہیں کہ اگست کے وسط میں پاک فوج کے تربیت جافتہ سات ہزار گوریلے سیز فائر لائن عبور کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے اور اپنی کاروائیوں کا آغاز کر دیا بھارتی حکام بے خبر تھے مگر مکموزہ کشمیر کے لوگ آزادی کی جنگ کے لیے کھڑے نہ ہوئے بعض کشمیریوں نے تو مخبری کر کے ان پاکستانی گوریلوں کو کرفتار کروا دیا شاید انیس سو سنتالس میں قبائلی مجاہدین کے ڈھائے گئے مظالم کے زخم ابھی تازہ تھے آپریشن جبرائٹر اور پھر آپریشن گرینڈ سلام ناکام ہو گئے تو کھولی جنگ چھڑ گئی جنل آیوب خان نے اس ناکامی کا ذمہ دار بھٹو کو قرار دیتے ہوئے کابینہ سے فارق کر دیا اس دوران صدار شیرباز خان مزاری کے بھائی میر بلک شیربازاری حکومتی پارٹی کنونشن لیگ میں شامل ہو گئے مگر شیرباز خان مزاری پہلے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی حکومت مخالف اتحاد میں شامل رہے اور پھر اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل ڈیموکریٹک الائنس کے میٹی یعنی ڈی ای سی کا حصہ بن گئے اس دور میں بنگالیوں کے استحصال کا تذکرہ کرتے ہوئے شیرباز خان مزاری بتاتے ہیں کہ انیس سو چھہ سٹھ میں گزیٹڈ سرکاری افسروں کی تعداد پانچ ہزار اٹھالیس تھی اور ان میں سے صرف ایک ہزار تین سو اٹھیس کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا نان گزیٹڈ سرکاری افسروں کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار دو سو چنون تھی اور ان میں سے صرف چھبیس ہزار تین سو دس بنگالی تھے جنرل عیوب خان کی رکستی کے بعد تازہ دم ڈیٹیٹر جنرل یہیہ خان نے اقتدار سنبھال لیا تو مشکی پاکستان کے حالات مزید غراب ہونے لگے انیس سو ستر کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی تو اقتدار منتقل نہ کیا گیا اور بھٹو کی دھمکی پر قومی سملی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ میری دانست میں عوامی لیگ نے برسر اقتدار آنے کے لیے واضح طور پر اکثریت حاصل کی تھی اور کسی کو ان پر کسی قسم کی شرائط مسلط کرنے کا حق حاصل نہیں تھا جیسا کہ شیخ مجیب کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ بنگالی الگ ملک بنانے کی خواہش رکھتے تھے اگر یہ بات درست بھی ہے تو جمہوری اکثریت ہونے کے ناتے انہیں یہ حق حاصل تھا اسے الہدی کا نام نہیں دیا جا سکتا الہدی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ قوم کی اکثریت سے جدا ہونا جبکہ بنگالی تو بزاتے خود اکثریت تھے اور ان کا یہ موقف بھی درست تھا کہ انہیں مسلسل نظر انداز کیا گیا جنرل یحیاء خان کے دور میں شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات ہوتے رہے مگر مشکی پاکستان کی سیاسی قیدت سے متعلق ان فوجی حکمرانوں کے حقیقی جذبات کیا تھے اس بات کا اندازہ سردار شیرباز خان مزاری کی اس کتاب میں بیان کیے گئے ایک واقعہ سے ہوتا ہے جب شیخ مجیب الرحمان نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا تو جنرل یحیاء خان نے مشکی پاکستان کی اہلہدگی کے ایک اہم کردار جنرل راو فرمان علی کو اسلام آباد بھلایا راو فرمان علی بیس فوری انیس سو اکتر کو اسلام آباد پہنچے اور شیلیوٹ کرنے لگے تو جنرل یحیاء خان پھٹ پڑے اور شیخ مجیب الرحمان سے متعلق کہنے لگے میں اس حرام زادے کو سیدھا کر دوں گا راو فرمان علی نے کہا آپ جی شخص کے بات کر رہے ہیں وہ منتقب قیادت کی اکثریت کا رہنما ہے اسے قید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یحیاء خان نے پھر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا یہ حرام زادہ خود کو سمجھتا کیا ہے اسلام آباد کیوں نہیں آیا مشرقی پاکستان جل رہا تھا تو گنتی کے جن چندہ فراد نے بنگالیوں کے زخموں پر مرحم رکھنے کی گوشش کی ان میں سر فیرست میر شیر باز خان مزاری اور سردار اکبر بکٹی کے نام آتے ہیں نواب اکبر بکٹی تو شیخ مجیب الرحمان سے ازارے یکچہتی کے لیے ڈھاکا بھی گئے مگر پاکستان کو ٹوٹنے سے نہ بچایا جا سکا جنرل یحیاء خان کی حکومت عوان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی اس لیے جب سکوتے ڈھاکا کے خبر ملی تو لوگ مشتہل ہو گئے اور پنجاب میں فوجیوں پر پتھراؤں کیا جانے لگا چنانچہ انان اقتدار سیول مارشل آج میں شیٹر زلفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی گئے زلفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد تین صوبوں میں تو فوری طور پر گورنر لگا دی پنجاب میں مصطفیٰ خر کو گورنر بنایا گیا سندھ میں ممتاز بھٹو نے وفاق کے نمیندے کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گیا جبکہ صوبہ سرحد یعنی موجودہ خبر پختونخواہ میں حیات محمد شیرپاؤ کو گورنر بنا دیا گیا پلوچستان میں شراقت اقتدار کا فارمولہ تیہ کرنے کے لیے دو بڑے قبائلی سرداروں نواب خیربکش مری اور سردار عطاولہ بینگل کو اسلامباد بلائیا گیا مگر نواب اکبر بکٹی کو شاید اس لیے نظر انداز کر دیا گیا کہ انہوں نے شیخ موجیب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھٹو پر کڑی تنقید کی تھی نواب اکبر بکٹی نے سیورل مالشرلہ ایڈمسٹیٹر ظلفقارلی بھٹو کے خلاف کوئٹا میں جلوس نکالا تو بھٹو مرداباد ارورہ زنداباد کے نعرے لگ گئے بھٹو مرداباد کا نعرہ تو قابل فہم مگر جنرل نیازی کو شکست دے کر ہتھیار ڈرولانے والے جنرل ارورہ سے متعلق نعرے پر اسلامباد میں بہت برا منایا گیا نواب خیر بکٹ مہری اور سردار اطاولہ مینگل نے بھٹو سے ملاقات کے دوران نہائیت سرد مہری کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کے نزدیک وہ بہت بڑے سردار تھے اور ظلفقارلی بھٹو ایک معمولی ذمہ دار کا بیٹا تھا سردار شیرباز خان مزاری اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب بھٹو نے بلوچستان کی گورنرشپ دینے کی پیشش کی تو مری قبیلے کے سردار نواب خیر بکش مری نے سرد مہری دکھاتے ہوئے مو پھیر لیا اور جواب دینا بھی گوارہ نہ کیا بھٹو نے اطاولہ مینگل کی تفرق کیا اور انہیں یہ عہدہ دینے کی پیشش کی تو انہوں نے کہا کہ نواب خیر بکش مری اس منصب کے لیے موضوع رہیں گے بھٹو نے ایک بار پھر نواب خیر بکش مری کی طرف مو موڑا اور گورنر کا عوضہ قبول کرنے کی درخواست کی تو نواب خیر بکش مری نے پھر متقبرانہ انداز میں مو پھیر لیا اس موقع پر غوث بخش بیزنجو نے مداخلت کی اور بھٹو کو کہا یہ سردار لوگ ہیں ان کے لیے ایسی چیز ان کی شان کے خلاف ہیں آپ مجھے موقع دیں بھٹو خود بھی بہت متقبر تھے اور انہیں آجی اور انکساری کی میٹی میں گندھے لوگ پسند تھے اس لیے غوث بخش بیزنجو کو گورنر بلوچستان بنا دیا گیا نواب اکبر بکٹی پر گزشتہ دور عمریت میں پانچ سال کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی نیشنل امامی پارٹی جس نے بلوچستان سے اکثریت حاصل کی نواب اکبر بکٹی کا شمار اس کے مرکزی رہنماؤں میں تو ہوتا تھا مگر وہ پابندی کے باعث باقاعدہ عدیدار نہیں بن سکتے ہیں اکبر بکٹی کے بلوچ دوستوں نے انہیں رسوہ کرنے کا منصوبہ بنایا جب نیب کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو محمود عزیز کرد نے نشاندہی کی کہ اجلاس میں ایک اجنبی شخص موجود ہے اکبر بکٹی ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ وہ شخص کون ہے کیونکہ ان کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی یوں ان کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے اس تظلیل پر نواب خیر بکش مری اور صدار عطا اللہ مینگل بھی خاموش بیٹھے دے جس پر اکبر بکٹی اس قدر خفا ہوئے کہ از خود جلاوطنی اختیار کر لی انہیں اپنے دوستوں سے تو گلہ تھا ہی مگر ان کا سگا بھائی میر احمد نواز بکٹی بھی ان کی منشاہ و مرضی کے خلاف حکومت میں شامل ہو گیا اور صوبائی وزیر خزانہ کا اہدہ قبول کر لیا ظلفگار علی بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کا سردار میر شیر بازخان مزاری سے لو اینڈ ہیٹ ریگلیشنشپ رہا میر شیر بازخان مزاری نے بھٹو سے متعلق کئی چونکا دینے والے واقعات تحریر کیے اس سال کے طور پر اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو اکاسی پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے پشاور کا دورہ کیا اور گورنر ہاؤس میں قیام کے دوران وسکی کا مطالبہ کیا گورنر عرباب سکندر نے شاہستگی سے بتا دیا کہ وہ چونکہ پینے کا شوق نہیں رکھتے اس لیے شراف فراہم کرنے سے کاثر ہیں بھٹو نے اسلام آباد سے وسکی لانے کے لیے اپنا جہاز بھیج دیا جب جہاز واپس آیا تو اس میں شراب ہی نہیں بھٹو کو کمپنی دینے کے لیے ایک وفاقی وزیر کی بیوی بھی تھی مجھے اعتراف ہے کہ واقعی یہ حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے سردار شیر بازخان مزاری نے کی شوقین مزاری کے حوالے سے نہیں لکھا بلکہ اس وفاقی وزیر کی خدمتگاری پر تاجب کا اظہار کیا ہے جس نے بھٹو کو خوش کرنے کے لیے برعضاء و رغبت اپنی اہلیہ کو ان کے پاس بھیج دیا بھٹو نے بھرپور کوشش کی کہ شیر بازخان مزاری ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے میر شیر بازخان مزاری کے بڑے بھائی میر بلک شیر مزاری تو ہوا کا رخ دیکھ کر پیپرس پارٹی میں آ گئے مگر شیر بازخان مزاری کومی اسمبلی میں آزاد گروپ کے قائد بن گئے جب دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کرنے کا مرحلہ آیا تو اپوزیشن ارکان نے شیر بازخان مزاری کو اپنا متفقہ امیدوار نامزد کیا جل فکار علی بھٹو نے کہا کہ ان ملاؤں کو میرے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے میرا دوست ہی ملا تھا بھٹو نے شیر بازخان مزاری کو دستبردار ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے سردار شیر بازخان مزاری انیس سو تیہتر کے آئین کو تشکیل دینے کے لیے بنائی گئی دستور ساز کمیٹی کے رکن تھے اور ان کا بھٹو سے کئی بار اختلاف ہوا ایک مرتبہ تو بھٹو نے کومی اسمبلی میں گرمہ گرمی ہونے پر سردار شیر بازخان مزاری کو ایوان میں دھمکی بھی دے دی اور کہا کہ بھلے تم میرے دوست ہو لیکن میں تمہیں نہیں چھونوں گا ظلفقار علی بھٹو کے دور میں قتل ہونے والے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے کون سا خفیہ ہاتھ کارفرما تھا یہ اور اس کے علاوہ شیر بازخان مزاری کی کتاب میں بیان کی گئے دیگر انکشافات آپ جان سکیں گے آئندہ قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارڈشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو